چشمہ میں درچکو آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ راشی زہیر کیا مہاراست میں پھر دوبارہ سے یا میں کہوں تبارہ سے کھیلہ ہونے جا رہا ہے امیشہ گئے ممبئی مہاراست اور عجید پوار کے بینا مکہ منتری ایکنا شندے اور عجید فرنویس کے ساتھ دو بار سیکریٹ میٹنگ کی جس میں شامل نہیں تھے عجید پوار چرچائیں گرم ہو گئیں قیاس لگائے جانے لگے کہ کیا مہاراست کی ویدھان سوا بھی بھنگ ہو سکتی ہے بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ سنبھو ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے اخباروں نے کیا لکھا ہے وہ دیکھئے عجید پوار کے بینا عمیشہ فرنویس اور شندے کی ایک ہی دن میں دو بار سیکریٹ میٹنگ پک رہی ہے کیا سیاسی کھچڑی لمبی خبر ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں دو جگہ گئے یہ ہیڈنگز ہیں گڑے شوتصو کے بیچ عمیشہ پہنچے ممبئی حالکہ ان کو جال نہ جانا تھا ایک ماہ سبہ تھی لیکن چونکہ مہاراست کے اندر ایک اندولن چلا ہوا ہے ریزرویشن کا آپ کو بتایا مراتا اندولن اس کی وجہ سے سنبھو تا شاید عمیشہ وہاں نہ جا کر ممبئی پہنچے ایک ناش شندے اور فرنویس آئے نظر تینوں نے ایک دن میں دو بار سیکریٹ باچیت کی وی آئی پی گیسٹ ہاؤس اور فرنویس کے گھر ہوئی گپت بیٹھک گپت بیٹھک لکھ رہا ہے ایک بار اب اس کے اندر اگر اجید پوار نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے پہلے آپ خبر سن لیجئے کیا ہے خبر سوتروں سے ملی خبر کے مطابق امیت شاہ فرنویس شندے کے بیچ پہلی گپت میٹنگ دیویندر فرنویس کے گھر ہوئی یہ تقریباً پندرہ منٹ چلی اس کے بعد راج سرکار کے وی آئی پی گیسٹ ہاؤس سہادری میں دوسری بار تینوں نیتاؤں نے بند کمرے میں چرچہ کی یہ ہے خاص بات کہ اس چرچہ میں اپمکھے منتری اجید پوار شامل نہیں تھے کیندری گرہ منتری امیشاہ کے ممبئی میں ہونے کے باوجود اجید پوار اپنے گرہ نگر بارہ وطی میں تھے راج نیتک جانکاروں کا کہنا ہے کہ اجید پوار کی شاہ کی موجودگی سے دوری آگامی راج نیتک گھٹنا کرم کا ایک سنکیت ہے بہت لمبی خبر ہے لیکن میں آپ کو سنچت میں مین مین بات بتانا چاہتا ہوں یہ تو ہے ان این بیٹی کی خبر اس نے لکھا امیش شاہ سے کیوں نہیں ملے ڈپٹی سی ایم اجید پوار قیاس تیز ہوئے خود بتائی وجہ درچہ کو بات ایسی ہے اجید پوار پر بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگ وشواس نہیں کر پا رہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کی سکرین پر لگاتا ہوں خبر ابھی پانچ یا چھے روز پہلے ایک وہاں ایمیل سی ہیں انہوں نے کہا اجید پوار کے بارے میں جو شبد استعمال کی ہے وہ میں آپ کو سکرین پر پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ وہ شبد کہاں تک اچھے ہیں اور کہاں تک بہتر ہیں حالکہ ان سی پی جو اجید پوار کی ہے انہوں نے اس کے بارے میں کافی زیادہ کھید جتایار غصہ بھی دکھایا آپ دیکھیں یہ خبر ہے اے بی پی کی اجید پوار ایک چالاک بھیڑیے کا چالاک شاوق ہے دھیان رکھیے ایک چالاک بھیڑیے کا چالاک شاوق ہے کس نے کہا بی جے پی ایم ایل سی کی ٹپڑی پر بھڑکے ان سی پی نیتا چالاک بھیڑیا کون ہے اور اس کا چالاک شاوق یعنی کہ اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اجید پوار کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے وہ شرط پوار کے شاوق کے روپ میں کہی جا رہی ہے تو بھارت جنتہ پارٹی اور ان سی پی کے بیچ میں اس سمیں کچھ اس پرکار کا کھیل چل رہا ہے کہ شرط پوار کہیں پہلے جیسی کوئی راج نیتک پٹکی نہ دے دیں میں شبد استعمال کر رہا ہوں پٹکی بہت عام شبد ہے لیکن راج نیتک پٹکی آپ کو یاد ہوگا جب رات کو راج جے پال نے بولا کر سرکار بنوا دی تھی یاد ہے آپ کو ان سی پی جب بھی ٹوٹی تھی لیکن وہ کچھ گھنٹے کے بعد واپس ہو گئے تھے ایسے ہی شروع سے ہی اجید پوار پر شک کیا جاتا ہے یہ ایم ایل سی کے شبد ہیں ظاہر سی بات ہے ڈپٹی سی ایم کے بارے میں ایک ایم ایل سی بھارت جنتہ پارٹی کے ایسے شبد جب تک نہیں نکال سکتا جب تک اسے ہائی کمان سے کوئی نہ کوئی اشارہ نہ ملا اب بات یہ چل رہی ہے کہ ہم اشیاء جب وہاں پہنچے ہیں تو کیوں پہنچے ہیں اب آپ کو میں خبر دکھاتا ہوں ہوا یوں ہے درشکوں کے سولہ ویدھائک دیکھیں آپ کی سکرین پر خبر ہے کہ تینوں نیتاؤں کے بیچ میں سولہ ویدھائکوں کی ہے جو ویدھائکی نرست ہونے کی بات ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے مکہ منتری ایکنات شندے بھی شامل ہے آپ کو معلوم ہے درشکوں کے ادھو تھاگری کی جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ یہ جو شیو سینا توڑ کر کے سولہ ویدھائکوں نے کیا ان کو نرست کر دیا جائے سپریم کورٹ نے راحل نارویکر جو وہاں سپیکر ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے میں کہہ سکتا ہوں ڈاڑ بھی لگائی وہ ڈلی بھی آئے تھے اب اگر سولہ ویدھائک بھی نرست ہو جاتے ہیں ان کی ویدھائکی نرست ہو جاتی ہے اس میں ایک ناش شندے کی بھی ہو جائے گی اس سمیں چیف مینسٹر کون بنے گا اس سمیں چیف مینسٹر بننے کی بات کہہ چکے ہیں عجید پوار کے میرے من میں ہیں لیکن عجید پوار سے یہ ڈسٹینسز یہ دوریاں یہ بند کمروں کے اندر گپٹ میٹنگ شاید دوہزار چوبیس کو لے کی بھی چل رہی کہ اگر عجید پوار دوبار ایسے شرط پوار کے کہنے سے یا ان کی پلاننگ کا حصہ بن کر کے واپس گئے تو اس صورت میں بھارتین تپارٹی کیا کرے گی چونکہ پہلے بھی ہمیشہ جو ہے میں کہہ سکتا ہوں ایک بار مات کھا چکے ہیں شرط پوار کے بادیم سے اس بار وہ پھوک پھوک کر قدم رکھ رہا ہے سمبھو ہے یہ جو تین پانچ چناؤ آنے والے ہیں چار پانچ پردیشوں میں اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ مہاراج کے چناؤ بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں چونکہ اگر ایک ناس شندے گئے اور عجید پوار کو انہوں نے نہیں بنایا اس صورت میں عجید پوار دوبارہ سے بغاوت کر کے اگر شرط پوار کے پاس چلے گئے عجید سوچنا بھی جاری ہو جائے گی تو اس صورت میں چناؤ آ جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے ان کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے جیل کی جو پردان منطری کہہ چکے ہیں وہ ہڑ جائے گی تو ایسے صورت میں عمیشہ جو ہیں پھوک پھوک کر قدم رکھ رہے ہیں اور عجید پوار کو اپنی پلاننگ کا حصہ نہیں بنا رہے ورنہ یہ گوپت میٹنگ سیکرٹ میٹنگ لکھتا ہے نبی ٹی کیوں تو بہت بڑا کھیلا بھی ہو سکتا بہت بڑی خبر بھی آ سکتی ہے کیا خبر آئے گی یہ تو ہم آنے کے بعد ہی آپ کو بتا پائیں گے چونکہ شرط پوار کے بارے میں ان سی بی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت وہ کب کون سی پلٹی مار دیں بڑی خبر ہم اس شاہ پہنچے دو بار میٹنگ ہوئی بند کمرے میں گپت سیکریٹ میٹنگ لیکن عجید پوار اس میں شامل نہیں تھے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں خبر کے ساتھ آتا ہوں جائے ہیں